وَحَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَوْلَانَاهَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَرْسَلَوْهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضواً وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَعَهُ عَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِغْبَانًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْبَةٌ حَسَنًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ لَلْيُّ لَظِيمٌ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِّيُّ الْكَرِيمٌ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک اللہم صلِّ على محمدٍ وَعَلَىٰ آلِ محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارِكَ عَلَىٰ محمدٍ وَعَلَىٰ آلِ محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ کھلو کھلو قابلِ صدِّ احترام میرے بزرگو عزیز و دوستو اللہ تبارِك و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ظلمتیں مٹانے کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنے قرب دینے کے لیے اپنا قریب کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبوض فرمایا جب اللہ نے زمین کو عباد کیا تو اپنا خلیفہ اس زمین پر بھیجا تاکہ اس زمین پر رہنے والوں کو اس زمین پر رہنے کا کوئی مقصد سمجھائے جس طرح آج ہم بے مقصدہ زندگی گزار رہے ہیں کوئی مقصد ہے ہی نہیں منزل ہماری جنت ہے جو ہمارا ٹارگٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے اس پر تم نے آنا ہے اور آزمائشیں حالات پریشانیاں سوکھ و دکھ یہ سارے راستے کی مسافر گاہیں ہیں ہر بندہ زندگی گزار رہا ہے لیکن زندگی گزارنے کا مقصد کسی کو نہیں پتا ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رات اللہ نے کشلے بنائی دن اللہ نے کشلے بنائی جاگ رہے تو جاگ رہے ہیں سو رہے تو سو رہے ہیں ہر چیز کے اللہ نے ایک لیمٹ رکھی اور وہ لیمٹ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حتیٰ کہ اپنی عبادت کا طریقہ بھی اور اس کی بھی ایک لیمٹ بتائی جو اس سے ہٹ کر عبادت کرے گا وہ اللہ کی عبادت سمجھ کر عبادت کر رہا ہے لیکن قابل قبول نہیں کیونکہ اس کے اندر جو تربیت کرنے والا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی رہنمائی اس کے اندر کوئی نہیں جسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی اور لوگوں میں عام کر دی میں ساری راہ زندگی میں سونگا نہیں میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور میں کبھی افطار نہیں رکھ کروں گا بس میں روزے رکھوں گا بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا اور بغیر سوئے زندگی گزاروں گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا آپ تشریف لائے اور آپ نے سارے صحابوں کو اکٹھا کیا مجھے پتہ لگا کوئی یوں کہہ رہا ہے پھر آپ نے اپنی مبارک زندگی بتلائی کہ میں نے ازواجی زندگی گزاری میں نے شادیاں کی نبی ہونے کے باوجود ساری انسانیت کی ذمہ داری میرے پر جو موجود ہیں ان کی بھی اور جو بعد میں آئیں گے ان کی بھی جو موجود ہیں میں ان کو عمل دکھا رہا ہوں اپنی زندگی کا طریقہ دکھا رہا ہوں جو بعد میں آئیں گے ان کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں بتلا رہا ہوں جو اس پر چلے گا وہ مجھ میں سے ہے وہ میرا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ ہے جب اس پر نہیں چلے گا اس کا میرا تعلق کوئی لیا کیا تم عبادت میں میرے سے زیادہ بڑھنا چاہتے ہو کیا تقوی پرہزگاری میں مجھ سے اونچا ہونا چاہتے ہو کہ ساری زندگی روزے رکھو گے کبھی افتار نہیں کرو گے میں اللہ کا نبی ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں جو اس عمل پر آوے گا وہ میرا جو ہٹ کے چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں شادی ایک علیدہ بات ہے کہ کوشش تھی رشتے آرہے تھے ہاں کرنے کو دل تھا لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکی وہ علیدہ بات ہے جو یہ سمجھ کے ٹھکرا دے گا کہ میں کرنی کوئی نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف کرے گا جو اللہ کے نبی کے طریقے کی خلاف چلے گا وہ اللہ کے نبی میں سے نہیں ہے تمہارے جسم کا تمہارے پر حق ہے اسے مشکت کے ساتھ ساتھ اس جسم کو آرام دو جو اس طریقے پر چلے گا وہ ہمارا ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کا تعلق ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہر چیز کا دنیا دار ایک قانون ایک طریقہ ڈسپلن بناتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی جینے کا کوئی طریقہ نہیں دیا اللہ نے ایک طریقہ دیا پوری دنیا کے لوگ پوری کائنات کے لوگ اس پر فقر کرتے ہیں کہ جو میعار زندگی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے یہ ایک کامل میعار زندگی ہے جو اللہ کا حبید اپنی امت کو اللہ سے لے کے دے کے گیا ہے وقت پر سونا تھا وقت پر جاگنا تھا بیماریاں کم تھیں پریشانیاں کم تھی تفکرات مصیبتیں کم تھی صبح کے اٹھنے کی ہمارے اندر جب عادت تھی تو اللہ کے رزق کے دروازے کھلے تھے جب دیر سے اٹھنے کے ہمارا مزاج بن گیا تو رزق کے دروازے بند ہو گئے زہور کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغربی شاہ کی اتنی اہم سمجھتے ہیں کہ دکان چھوڑ کے بھاگیں گے اور کاروبار چھوڑ کے بھاگیں گے بھاگتے بھاگتے آئیں گے نماز پڑھیں گے کوئی موٹر سیکل پر آئے گا کوئی پیدل دوڑتا ہے گا جس طرح ساری نمازیں اہم ہیں فجر کی بھی بیس گیا ہیں باقی نمازوں میں دکان چھوڑتے ہیں فجر کی نمازیں بسٹر نہیں چھوڑتے ہیں جب تک اس پر نہیں آئیں گے اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ نہیں دے گی ہماری ضروریات کا مہداؤ میں پھیلاؤ محدود تھا نہ پریشانیت ہی نہ تفکرات تھے اب ضروریات بہت زاری ہوگی جب ضروریات کا پھیلاؤ بڑھ گیا تو ہمارے پر تفکرات اور پریشانی بھی زیادہ گئی پوری نہیں انسان کی پڑھتی انسان کی زندگی بھی ایک میٹر کی طرح ہے جب اس پہ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو زیادہ گھومے گا اور زیادہ یونٹ گریں گے تو بجیلی کا مل زیادہ آئے گا اگر احتیاطی تدبیر کے مطابق اس پہ چلائیں گے تو یونٹ بھی کم گریں گے اور بوجھ بھی ہمارے پہ کم پڑے گا اللہ نعمت دے رہے خدا کی نعمتوں کو لیتے رہے لیتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے لیکن جب اس کے اندر بگاڑ پیدا کم شروع ہو جائے گا کہ جب ان نعمتوں کا نجائز فائدہ استعمال کریں گے پہلے ماں دسترخان پر بچوں کو بٹھاتی تھی اور سختی سے کہتی ساتھ کر برطن ساتھ کرو خبر نہ باروں جی ساتھ کرو ماں سالن ڈالتے وقت کہتی تھی کتنا دوں اور ڈالوں بس اور پہلے یہ کھا پھر دوسرا ملے گا اب بچہ ماں کو کیا سمجھتے جتنا کھایا کھایا چھوڑ کے چلا گیا پہلے بہن بچاتی تھی بھائی کھا لیتا تھا بھائی بچاتا تھا بہن کھا لیتا تھا اب بھائی کوئی اس کے برطن میں کوئی ہاتھ اس کا پانی کوئی نہیں پیتا اریزا کم نہیں ہوا اللہ کی نعمتوں کا شمار کم نہیں ہوا ہر چیز اسی طرح مل رہی ہے پہلے قدر تھی اب نقدری پہلے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گرتا تھا تو اس کو اٹھا کے یوں کر کے چوم کے ساپ پہ رکھا کرتے تھے اب اسی روٹے پر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو اور خود بھی زنگی کا تجربہ بچپن میں ایسا گزرا کچھرے کے ڈھیر پر گلیوں کا جو کودہ نالیوں کے گارے کے اندر کوئی روٹی کوئی اس طرح کے ٹکڑا نظر آتا اس کو یوں کر کے چاول تھوڑے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے کونے میں رکھا کرتے تھے پھر ہاتھ دھولیا کرتے تھے اب خود اٹھا کے دکاندار بھی گھر والا بھی دست بن کندر وہ دسترخان کو جھاڑتا ہے کتنی بڑے اللہ کی ناقدری سنا ہے پڑھا نہیں علماء فرماتے دسترخان پر جو ذرات گر جائے ان کو اٹھا کے کھاؤ ایک تو سنت ہے اور دوسرا جنت کی ہوروں کا حق مہر ہے واللہ آلم لیکن ہم سارا دسترخان اٹھا کے یا تو برطن دھونے والی جگہ پہ پھیک دیتے ہیں چیز کو سنگنا گناہ ہے ہم ہر چیز کو پہلے سنگتے ہیں اللہ اکبر چیز کو سنگتے ہیں دل کا رکھا اے بہو آرہی بہو آرہی اسی طرح موت کے وقت فرشتہ ہمارے جسموں کو سنگے گا لینے کے لئے ایک پوری جماعت آئے گی عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور آکے ہمارے عزا ہڈیوں کو سنگیں گے اگر اس کے اندر سے بدعملی کی بدوہ لگے گے کہ چھوڑ چھوڑ ہم نہیں اسے لے کے پرے پھینک دو پرے پھینک اور یہ فرشتوں کا واویلہ میت کی چرپائی سے لے کر آسمان تک جاتا ساتھویں آسمان تک آسمان کے قریب پہلے آسمان تک وہ ایک دوسرا کہتا دبا کر تو پکڑ وہ کہتا یار تو پکڑ تو پکڑ جب وانڈ آتا ہے وہ آسمان والا فرشتہ کہتا ہے کس کو لے کے آئے ہو تو میں نہیں بتا کہ یہاں خوشبوہ لی چیزیں آتی بدوہ لی نہیں آتی پورے محول کو گندہ کر دیا پھر فرشتہ آدمی اٹھا کے روپ بھڑتے کہاں پھینکیں پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے سے نیچے زمین کے نیچے سجین کے اندر پھینک دو اوپر اس کی کوئی جگہ نہیں کمیز پھٹ جائے کرتی شلوار پھر ماں سے سیدھیا کرتی کوئی شرم کوئی آر تھی نہیں اب بٹن ٹوڑ جائے کپڑ ڈھا کے پرے پہ اللہ کی نعمتے اسی طرح زمین کے اوپر آ رہی ہیں قدردان لوگ زمین چھوٹے گئے نقدروں کے ہاتھوں اللہ کی نعمتے آنے چروعی تو بھائی نقدری بڑھنا شروع ہوئی دیکھیں پھر آسمان سے فیصلے وہ آ رہے ہیں جو ہمارے مخالف سلطہ چر رہے ہیں اللہ کی نرازگی بڑھ رہی ہے اللہ کی نرازگی بڑھ رہی ہے اللہ کی نرازگی بڑھ رہی ہے ہماری نمازیں اس نرازگی کو دور نہیں کر رہی ہماری نمازوں کے سجدے نہیں دور کر رہے کروڑوں لوگوں نے قربانیے دی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے لاکھوں کے جانور زبر کے اس نے بھی اللہ کی نرازگی کو ختم نہیں کیا کتنے صدقے خیرات ہو رہے ہیں کتنے اہلاللہ کے مزارات پر لوگوں کی حادری کتنے قبرستان کے اندر لوگوں کا جانا کتنی تلاوت کلام اللہ لیکن اللہ کی نرازگی ختم ہونے کو نہیں مات اس کی وجہ یہ کہ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نہیں کریں گے مطلب آپ کے طریقوں کی تباہ اور آپ کے طریقوں پر نہیں چلیں گے اللہ کی نرازگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر اپنی زندگی کا سودہ کرنا پڑے گا یہی مزاجِ نبوت ہے یہی مزاجِ نبوت ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پہ موت آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا میرے بچوں میرے بات بتاؤ کس کی عبادت کرو گے کس کو اپنا مالک مانو گے کس کی پوجہ کرے گے اس کی عبادت کریں گے جو تیرہ بھی رب ہمارا بھی رب اور ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے پہلے پیغمبر یہ وعدے لیتے تھے کہ ہماری اولاد بتاؤ ہمارے جانے کے بعد دین سے بھیزل تو نہیں جاؤ گے یہ پیغمبر اپنی اولاد سے وعدہ لے رہا ہے نبی کو نبی کو اپنی اولاد سے وعدہ لینا پڑھ رہا ہے ہم نے کبھی اپنے بچوں سے نماز کا وعدہ لیا کہ میرے بچے میرے بعد نماز پڑھنا میرے بچے میرے بعد قرآن پڑھنا اتنی فرشت ملی کسی باپ کو مرتے بے فرشتہ مولت ہی نہیں دیتا پوچھنے کی اور کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہو یوں کہہ رو جی میرے بچوں میرے بعد نمازیں پڑھنا ہاں ہاں بھئیوی وہ تو بلیڈ پرنس ہے چک کرنے والی مشین اور شگر چک کرنے والا حالہ تلاش کرنے کہاں گیا کہاں گیا تو میرے بھائیو پلٹیں اللہ کے وعد کس کے ہاتھوں آپ نے اپنا مستقبل دیا وہ تمہارا ہی میڈیا کہہ رہے ہیں کوئی چالیس کروڑ روپے میں ہمارا زندگی کا سودا ہمارے مستقبل کا ہماری خوشیوں کا کوئی تیس کروڑ روپے میں ہماری خوشیوں کا سودا کر رہے ہیں جن کو ہم میار حق بناتے ہیں جن کو ہم اپنا ایمان بیچتے ہیں ایمان ووٹ ایمان ہے ووٹ ایمان ہے جس کو اپنا ایمان دیتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا سودا کر دیا وہ ہمارے مستقبل کے لئے خیر کا ہوگا لیکن ہمیں جوتے کھانے کی عادت پڑی ہوئی جب تک جوتے پڑھیں ہمیں سی سی نہ ہو ہمارا دن نہیں گزرتا پڑھیں گے جوتے دوبارہ پھر اللہ کی پارٹی میں آؤ اللہ کے حبیب کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا اس کو لے لو اور جیس چیز سے آپ نے منع کر دیا اس سے منع ہو جاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہے اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا علی صدیق کو میں لے کے جا رہا ہوں مکہ کی امانتیں ترس پرد کر کے جا رہا ہوں اے علی میں تیرا فلانی جگہ پر میں تیرا بیار علی پہ میں فلانی جگہ پہ تیرا انتظار کروں گا مدینے سے بار جب تک تو نہیں آئے گا علی میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا علی یہ امانتیں واپس لٹا کے آپ نے آنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اللہ اکبر میرے عزیز و حضور کے بستر پر چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے اللہ کی عزت کی قسم مجھے ساری زندگی میں تیرا امن سکون سے نیند نہیں آئی جتنی اس رات مجھے نیند آئی ہے سو مکہ کے کافر تلوارے لے کے سردار کھڑے تھے اور ان سب کی کوشش تھی کہ حضور سمجھ کر علی پر وار کر دیں حضرت علی کہتے ہیں مجھے پروائی کوئی نہیں تھی مجھے پتہ ہی کوئی نکاس ہو رہا ہوں اور اس بھی فکر سے دنیا کہنی تھی مر جائے گا میں نے کہا ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اگلی ملاقات کا دنیا میں وعدہ دے دیا ہے دنیا غلط ہو سکتی ہے نبوت کی زبان غلط نہیں ہو سکتی ہے اب بتاؤ میرے عزیزوں کیا ہمارا ایسا مزاج جب تک مزاج نبوت صحابہ اکرام مزاج نبوت پر نہیں اترے اللہ کی مدد نہیں آئی جب مزاج نبوت پر صحابہ اترائے تو بدر میں جبرائیل علیہ السلام کو بھی تلوار ہاتھ میں لے کے آنا پڑا پیلے رنگ کی پگڑیاں باندھ کر پانچ ہزار فرشتوں کو صحابہ کی مدد کے لیے زمین پر اترنا پڑا جو اللہ کا نبی تمہیں دے گیا بس اسے خموشی سے لے لو اور جس چیز سے آپ کو منع کر دیا جرہ تھا نہیں کہ اس طرح پلٹ کے دیکھ پائیں نب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج بنا تو اللہ نے دنیا کی حکومت ان کے قدموں کے اندر اللہ کے ڈال دی نہ پھر وہ حکومت سے متاثر ہوئے نہ مال سے متاثر ہوئے پھر نہ ان کے سامنے نہ حکومت تھی نہ مال تھا ان کے سامنے صرف آمنہ کا لال تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ادا کو دیکھا کرتے ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں توراب کے چند نسخے آگئے آپ انہیں پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے دیکھا عمر قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہا ہے نبی کا چہرے کا رنگ بدلا صدیق نے ڈانٹ پہ لے عمر نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے نہ آہا کی نہ ہو نہ نا کی نہ منع کی انہاں جب دیکھا مزاج نبوت تبدیل ہوا تو کہا عمر تیرے لئے ہلاکت کا سبب ہو تو خدا کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا حضور نے فوراں کتاب بن کی رزیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولم و نبیہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام کے قبول ہونے پر قبول کرنے پر میں راضی ہوا تو آپ نے فرما عمر خدا تیرہ بھلا کرے قرآن کے ہوتے ہوئے اب بھی کسی دوسری چیز کی طرف جانے کی تجھے ضرورت ہے کولیج یوریورسنیاں ٹھیک ہیں ایک میار ہے زندگی کی کامیابی کا اور زندگی کے اندر رہنے کا ایک سبق ایک سلوک ہے کوئی اس کو بند کرنے سے منانی کرتا والذی باسا فی الامیین رسولہ منہم یطلو علیہم آیاتک اللہ نے نبی کا امہ دی عرب کی زبان میں یہ سارے علماء اکثر بیٹھے ہیں عرب کی زبان میں امی انپڑ کو کہتے ہیں لیکن اللہ نے کتاب کتابِ ہدایت قرآن کریم بھیجی اللہ کو نہیں پتا تھا سائنس تھی اللہ کو نہیں پتا تھا فیزکس تھی اللہ کو نہیں پتا تھا کمیسٹری تھی یہ کمیسٹری کا یہ فیزکس کا یہ بائو کا یہ زیالوجی کا یہ میچ کا علم یہ انگلیش کا علم اللہ کے نبی کو دینا ضروری تھا فرمایا نہیں اللہ نے قرآن دیا اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کہہ دی یہ سب سے بڑا علم ہے سب سے بڑی عمل والی کتاب ہے ہاں اس کتاب کو سارے عالم تک پھلانے کے لیے خوادین ہو دار ہو یا بے دین ہو انگریزی بولنے والے فارسی بولنے والے چائنیز بولنے والے فراسیسی بولنے والے میں یہ تعلیم حاصل کر کے اس کتاب کو پورے عالم کے اندر ان زبانوں کے اندر پھیلاؤں گا تب تو یہ علم سیکھنا جائزہ ہے ورنہ قرآن کے آگے دنیا کے علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم نے تمہارے میں ایک رسول بھیجا حدیبیہ کے موقع پر حتیلی رضی اللہ تعالی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معاعدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکہ کے سرداروں میں تڑپ ہوئی وہ نے کہا کر یہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا پھر تو ہمارا جگڑے ہی ختم ہو جائے گا محمد بن عبداللہ لکھو تو آپ نے فرمایا علی اس کو کار دو کہ نہیں میرے اندر جرت نہیں فرمایا علی دکھاؤ کہاں لکھا ہے اگر نبی لکھنا پڑنا جانتا ہوتا پکڑ لیتے ہاتھ سے تو میرے محترم دوستو اپنے میعار کو پہچانی ہے ہمارے پاس خدا کی قسم سب سے بڑا علم ہمارے پاس سب سے بڑی کتابت ہمارے پاس سب سے بڑی ہدایت ہمارے پاس سارے نبیوں کے سردار ہمارے پاس ساری امتوں کی سرداری ہمارے پاس جنت کی چابی کی سرداری ہمارے پاس جنت کی سرداری ہمارے پاس دنیا کی سرداری ہمارے پاس ہے لیکن پھر مسلمان رو رہا ہے کبھی کہیں جا کے ہٹنے ٹیک تا ہے کبھی کہیں جا کے کیونکہ اسے جو نبی نے دیا ہے اس نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا نبی مجھے کیا دے کے چلا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیل کو سمجھ آگئی اپنے گھر کے اندر خلفائے راشدین کی زندگی لاکے پڑھئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہاتھ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت حیث عثمان غنی حتنی رضی اللہ عنہ کی سینا اپنے گھر میں لے کے آئیے صحابہ اکرام ازواج متحرات بنات مصطفیہ ابھی میرے عزیز و محرم الحرام کا مینہ شروع ہوگا کپڑوں کے رنگ بدلیں گے بینر کے رنگ بدلیں گے مزاج بدلیں گے ڈیک بند ہو جائیں گے گانے بند ہو جائیں گے احترام 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 اس جس حسین کا جس کربلا کے شہید کا تم احترام کرتے اس کی سیرت کو بھی تو پپ کو بھی پڑھ کے دیکھو کہ اس کی راتیں کہاں گزرتی تھی اس کا دل کہاں گزرتا تھا اس کی آنکھ میں کتنا حیاء تھا اس کی زبان پر کتنا اخلاق اور کتنا اللہ کا ذکر تھا ذلحج کا مہینہ ہے اٹھارہ ذلحج ہے یوم شہادت ہے سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ دہرہ دماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بیٹھے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان تیرے بارے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس دو مرتبہ آئے احزاز دیکھے آپ نے فرمایا عثمان تیرے بارے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس دو مرتبہ آئے جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے باری آئی اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور آکے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ عثمان کے ہاتھ میں دے دے عرش والے نے عثمان غنی کو آپ کے دمات بنانے کا فیصلہ کر لیا دوسری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نہ کے نکاح کی باری آئی رحمت عالم شلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آکے کہہ لگے کملی والے آپ اپنے پہلے دمات کے ہاتھ میں دوسری بیٹی کا ہاتھ دے دو کیونکہ آسمانوں پر اللہ نے سیدہ زینب کا نکاح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میرے عزیزو جامل قرآن عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیاء کا پیکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اسلام لانے والوں میں چوتھا یا پانچوہ نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری کے اندر فپی زاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی ہے مدینہ کا مالدار ہے اتنا بڑا امیر مالدار ہے عید کا دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لئے جا رہے ہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہا رسول اللہ آج عید کا دین ہے عید ملنے کے لئے مدینے والی عورتیں گھروں کے اندر آئیں گی نہ آپ کے لئے کچھ کھانے کے حملے لئے ہے نہ ہمارے لئے کچھ کھانے کو کوئی مدینہ کا یتیمہ ہے پیسہ دیلا کہاں سے دوں گی کوئی بیوہ آئی تو اس کو کہاں سے دوں گی کوئی غریب آگیا کوئی اپنی ملنے والی آگی تو کہاں سے کھانا کھیلاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسردگی کا اظہار فرمایا فرمایا آئیسہ کہاں سے لاکے دعا میری جیب کے اندر ایک دن مو دینار بھی کوئی نہیں ادھر عید کی نمات پڑھا کر رسالتِ ماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اب آئیسہ کے چولے پر ہنڈیاں چڑی ہوئی ہے اور تگاری کے اندر آٹا گندہ ہوا ہے دسترخان کے اوپر خجوریں دوسرا سازو سمان لکھا ہوا ہے نبوت کے چہرے پر مسکرات آگئی آپ نے فرما آئیسہ یہ کہاں سے آیا مسکرات کے کہنے لگی یا رسول اللہ جب تیرے دورے داماد عثمان کو پتہ لگا صرف میرے گھر نہیں ہر امہات المؤمنین کے ہر گھر والی کے گھر یعنی نو ازواج متارات کے دروازے کے اوپر ایک اوٹ بمائے سازو سمان کے عثمان لات کے چلا گیا اللہ اکبر تاکہ آج نبوت کے گھر کے اندر کھانا پک جائے سہین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ یہ اثار یہ خیرات دے کر رحمت والے نبی نے وہیں کھڑے کھڑے دامن پھیلا دیا یا رحمان الساحل سساحل حساب علی الاسمان اے الہ العالمین قیامت کے دل جس طرح تیرے نبی کے گھر میں کھانا پوچھایا قیامت کے دل میں نے اس مال کا حساب حساب کر دینا حدیث پاک میں آیا فرمایا قیامت کے دل جتنے مالدار ہوں گے سب کا حساب ہوگا لیکن سب سے زیادہ سستہ آسان حساب عثمان غنی کا کیا جائے گا ایک ہوتا ہے چوگیدار ایک ہوتا ہے مالدار جتنے آپ میں سارے کے سارے چوگیدار ہیں اس وقت کروڑ پڑتی چوگیدار ہیں لاکھوں والا چوگیدار ہیں عربوں والا چوگیدار ہیں ڈالر میں پیسہ کمانے والا پونڈ میں پیسہ کمانے والا ریال میں درمو دینار میں کمانے والا سارے کے سارے اس وقت چوگیدار ہیں مالدار کوئی نہیں جیسے بینک کے اندر آپ میں چلے جائیں وہاں جا کے سب سے پہلے کیشر سے کہیں گے مجھے میری سٹیٹمنٹ دکھائیے میرا بیلنس سیک کرائیے وہ آپ کو ایک منٹ میں آپ کے بیلنس سیک کرائے گا سٹیٹمنٹ نکال کے دے گا اتنا آیا تھا اتنا گیا تھا اتنا وہاں سے آیا ہے اتنا جمع کیا اس وقت سارے کے سارے آپ میں چوکی دار ہیں مالدار کوئی نہیں مالدار وہ ہے جسے اللہ پیسہ دے وہ پیسے کو خرج کرے پیسہ استعمال کرے ہم کون پیسہ استعمال کرتے ہیں کوئی کمیٹیوں میں بچا کے رکھتے ہیں کوئی بینک میں جمع کر آکے بچا کے رکھتے ہیں کوئی رشتہ داروں کے پاس رکھتے ہیں یار مجھے ضرورت پڑی میں پیسہ تیرے سے لے لوں گا کیا آپ کا میرا یہ حال کوئی نہیں کپڑوں کی ہماری حالت کا پتہ کوئی نہیں جوتوں کا ہمارا پتہ کوئی نہیں کھانے پینے کا پتہ کوئی نہیں رات کو بیوی کے پاس لاتے ہیں وہاں ڈاکے رکھ دے بچوں کے کام آئے گا ہم سارے کے سارے چوکی دار ہیں چوکی دار کون ہوتا ہے جو مال کی نگرانی کرتا ہے مال پر سکیوٹی گارڈ ہوتا ہے مال کی حفاظت کرتا ہے ہم سارے کے سارے چوکی دار ہیں مال دار میری عزیزوں میری اولاد ہیں مال دار میرے رشتہ دار ہیں چوکی دارہ ہم کرتے رہے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اس کو مال کو اللہ اکبر کھائے گی پیے گی مال کو میری اولاد بھی استعمال کرے گی قیامت کے دنی حساب چوکی دار کو دینا پڑے گا مال کے میں نے کمایا اولاد نے کھایا خدا میری اولاد سے نہیں پوچھے گا خدا میرے سے پوچھے گا میں نے تجھے دنیا کے اندر مال دیا تھا میں نے تجھے انگینا دیا تھا تو میرے دربار میں وہ نوٹ لے کے آتا تھا جو تیری رو تیری دکال پر تیرے لیڈی والا کوئی جوتا گاٹھے والا نہیں لیتا تھا تجھے کیا پتا تو سمجھتا تھا میں دیکھتا کوئی نہیں بلکہ علیم امی ذاتی صدور کنارہ کنارہ نوٹ تیری اس جن میں جاتا تھا پرانا نوٹ میرے پاس آتا میرے پاس اختیار تھا میرے پاس طاقت تھی میں تیرے ہاتھ کو فالی زدہ کر دیتا میں تیرے ہاتھ کو شل کر دیتا میں تیری انگلیوں کو توڑ کے رکھ دیتا میں تیری انگلیوں کو فالی زدہ گرا دیتا میں تیری انگلیوں کو مروڑ کے رکھتا اور جا جا دس روپے کی میرے نزدیک قدر ہوتی تو مجھے میری کبریائی کی قسم تیرا ہاتھ تیری واپس جگہ پر آنے نہ دیتا تو سو ڈال ہزار ڈال تجھے کس نے کہا دیا تیرے رب کے پاس تیرا پیسہ پہنچتا ہے تیرے رب کے پاس تو تیری نیتوں کا عمل پہنچتا ہے چوکی دارہ ہو رہا ہے اس وقت سو رہے کہ سارے چوکی دارے کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مدینہ کے مضافات سے ہو گئے آئے راستے میں عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ انہوں مل گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو آپ کا جانا کیوں کہ عثمان غنی ایک جگہ پڑی تھی اس کو دیکھ کے آیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجھے جگہ پڑی پسند آئی عثمان ذرا چل دیکھ کبھی چلتے ہوئے پھیرا مار لے نا وہ جگہ مجھے پڑی پسند ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی کہ رحمتِ عالم نے اس جگہ کو پسند کر دیا کچھ ہرسے کے بعد حضور کی خدمت میں واپس آگئے کہ یا رسول اللہ جس جگہ کو آپ پسند کر کے آئے ہو اس جگہ کو عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور حیران عثمان غنی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا عثمان تو نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ جو جگہ آپ پسند کر کے آئے تھے کیسے ہو سکتا ہے جو چیز تجھے پسند ہو تیرے قدموں میں آئے اللہ اکبر آپ نے فرمایا پھر اس جگہ کو مسلمانوں کے قبرستان کے لئے وقف کر دیا جائے آج جو جلنت البقی ہے جا سیدہ حلیمہ سو رہی ہے جا سیدہ عائشہ سو رہی ہے جا نبی کی نو ازواج مطارہ سو رہی ہے جا عثمان غنی خود سو رہے جا نبی کے دس ہزار صحابہ سو رہے جا آج مائی فاطمہ سنو سنو علی عثمان کا جگڑا کرانے والو سنو سنو عثمان فاطمہ کا جگڑا کرانے والو آج سیدہ فاطمہ تزارہ اس ڈولی میں بیٹھ کے گئی ہے جو ڈولی علی کندے پر اٹھا کے لے کے گیا یہ ڈولی بھی حضرت عثمان کے پیسوں کی اور جس ڈولی میں جنازہ گیا وہ ڈولی بھی جناب عثمان غنی کے پیسوں کی جس قبرستان میں دفن ہے وہ جگہ بھی عثمان غنی کے پیسوں کی ہے تم ہسٹری آف اسلام پڑھو تو اسلام کی تاریخ پڑھو تمہیں پتہ لگے گا حاجی و حج کرنے جایا کرو مدینہ والے مدینہ شریف جب جایا کرو اللہ اکبر تو ٹریول والے سے جنسی والے سے کہہ دو کہ مجھے فندقل عثمان میں کمرہ لے کے دے یہ تمہیں فتح فندقل عثمان کیا ہے یزت عثمان غنی کا اپنا ذاتی ہوتل ہے رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا عثمان مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لئے کوئا کوئی نہیں اور مدینہ شریف میں ایک ہی کوئا ہے مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بیر رومہ عثمان غنی اس پر یہودی کا قبضہ ہے وہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو چلے گئے اور جا کہنے لگے یہ کمہ مجھے دے دے کہنے لگے نہیں دوں گا کہ چل ایسا کر ہم تو نو کاروبار کرتے ہیں وہ کاروبار یہ کہ اس کوئے کی عادی قیمت میں دیتا ہوں آدھا تو لے لے آدھا میں ایک دن تو پانی پلایا کر ایک دن میں تیری مرضی تو بیچ نہ بیچ اس نے کہے تو سودہ بڑا سستہ ہے ایک دن وہ یہودی آواز لگاتا اتنے روپے کا ڈول ہے اتنے روپے کا ڈول ہے آ جاؤ لے جاؤ حضرت عثمان غنی اگلے دن اس کوئے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں جانوروں کو لے آؤ ممیشیوں کو لے آؤ بچوں کو لے آؤ بونوں کو لے آؤ جوانوں کو لے آؤ جتنا دی جل کرتا ہے پی کے چلے جاؤ جتنا دی جل کرتا ہے مشکیزیں مٹ کے بھر کے لگے لے کے چلے جاؤ رب اکبر کی قسم ہے اس کوئے کے پانی کے پیچھے کملی والے نے میرے سے جنت الفردوس کا وعدہ کر لیا ہے لے جاؤ لے جاؤ کوئی پیسہ نہیں اگلے دن وہ یہودی دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہنے لگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ تُو نے کیا کیا فرمایا میں نے آدھے کوئے کی قیمت ادا کر دی ملکیت میری ہے میں چاہوں پانی ضائع کروں مسلمانوں کو پلاؤں پانی بیچوں تجھے کیا ہے کہ عثمان غنی تجھے پزا کوئی نہیں مسلمان دو دو دن کا پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں میرے سے خریدنے نہیں آتا چند دن کے بعد آیا کہ یہ حصہ بھی تُو لے لے پیتیس ہزار پہ درمو دینار دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمہ خریدا اور مسلمانوں کے لئے بفکر دیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شرط لگا دی انہوں نے کہا تیرے سے نیرہ کمہ نہیں میں نے لینا عدیات پر بات ہوئی عدیات تو لے لے عدیات میں اگر دینا ہے تو اس کو ایک بیر رومہ کے ساتھ یہ جو خجوروں کا باغ ہے یہ بھی مجھے دے امام عاظم بنیفر رحمت اللہ لینے اسی سے مسئلہ نکالا بیلل شرط پہ کہ اگر کوئی آدمی یہ چیز کو بندہ کہ یار اے لے لے وہ کہے مجھے ضرورت کوئی نہیں کہ یار لے لے کہ لوں گا لیکن اس کے ساتھ یہ چھڑی بھی لوں گا انہوں نے کہا جار چل جان چھوڑی اس سے جان چھوڑ رہی ہے بھی لے لے حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے خجوروں کا باغ مجھے دے دے انہوں نے کہا عثمان جل میں کونہ جا رہا ہے تو میں پانی کہاں سے لگاؤں گا یہ باغ بھی لے دے اس کونہ کا پانی ان خجوروں کے باغات کو ملتا رہا کتنے درختیں پندرہ سو پچاس درختیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وہ ملکت جو خجوروں کا باغ تھا جتنی آمدن ہوا کرتی اس وقت کے مدینہ کے غرابہ پر یتیموں مساکین پر تقسیم ہوا کرتی باغ پھلتا رہا باغ پھولتا رہا مدینہ سے سارے مدینہ سے زیادہ آمدن اس باغ کی ہوا کرتی کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ سے سعودہ کر لیا تھا نیا سال شروع ہونے والا ہے میرے عزیز و زی الحج کی دو چار طریقے رہ گئی ہیں غالبا آج بائی زی الحج ہے سات یا آٹھ دن رہ گئے ہیں محرم الحرام کا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تمہارے ہاں علاقے کے اندر کمیٹی ڈالی جاتی ہے پتہ لگتا ہے فلانے نے کمیٹی ڈالی اس کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو یار میری کمیٹی ڈال رہے کہتا نہیں ستمی چل دی پھئی ہے بارویں شروع ختم ہوئے گی پھر نیسیرے سے کمیٹی ڈالوں گا اللہ اکبر پہلے سال سے کمیٹی ڈالتی ہے بارہ مہینے کی آپ بھی میرے عزیز ہو یکمو حرم الحرام سے اللہ سے کمیٹی ڈال لو کہ الہو العالمین میں تیرے سے کمیٹی ڈالتا ہوں ہر مہینے میں ایک ہزار تجھے دوں گا یا روزانہ میں دس روپیہ دیا کروں گا روزانہ میں بیس روپیہ دیا کروں گا الہو العالمین یا کمیٹی اس وقت دینا جب مجھے ضرورت ہوگی اللہ فرماتے ہیں اے میرا بندہ جب تجھے کمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے بچی کی شادی پر اس وقت لیتا ہے جب تجھے کوئی نوکری کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت لیتا ہے جب کسی بچے کو باہر بجوانہ ہوتا ہے اس وقت لیتا ہے ضرورت کے وقت تیری کمیٹی کام آئے گی اے بندے جو میرے سے کمیٹی ڈالے گا وہ اس وقت کام آئے گی یا اللہ کا موت کے وقت کام آئے گی قبر میں جاتے گے کام آئے گی بیدانِ معاشر میں کام آئے گی پلسرات سے گزرتے گے کام آئے گی عمال تو لے جائیں گے اس وقت کام آئے گی دنیا کے دکھ دردور کرنے میں کامیاب آئے گی پریشانیوں سے نجات میں کامیاب آئے گی اے میرا بندہ تو کمیٹی کی پابندی کر لے میں تیرے سے اللہ و اکبر ساری مشکلات کی دوری کی گرنٹی کا وعدہ کرتا ہوں میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اے بندے تو مجھے دینا نہ چھوڑنا تو مجھے میرے گھر میں آکے دیکھے جائے کر جب تجھے ضرورت ہوگی تو جہاں ضرورت پڑے گی تیرا رب تجھے وہاں دیکھے جائے گا لیکن یہ کمیٹنی میں سمجھ میں کوئی نہیں آنی آج تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سمجھ میں آگئی جتنی آمدن ہوتی ساری کی ساری میرے عزیزو مدینہ کے غربہ پہ تقسیم ہوتی آل سعود نے اس باق کو سبھال لیا آل سعود نے اس باق کو آج تک سبھال کے رکھا ہوا ہے پھر اس باق کی آمدنی پر میرے عزیزو آل سعود نے ایک جگہ خریدی اس جگہ پر فندق العثمان ایک کمارت تعمیر کی فندق کیٹے ہوٹل کو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اپنی خریدی ہوئی جگہ پر آپ کے اپنے ذاتی پیسوں سے ہوٹل بنایا پھر اس ہوٹل کے اندر میں عزیزو کوئی مدینہ سے کوئی مکہ سے کوئی پاکستان سے کوئی پوری دنیا سے جا کے وہاں رہائش کرتا ہے اللہ اکبر کوئی کہتا ہے میرے رشتہ دار کا ہوٹل ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا وہاں ملازم ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا منیجر ہے ہوئے لوگوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کوئی کسی رشتہ دار کے گھر جا کے رہے گا کوئی مدینہ میں کسی رشتہ دار کی دعوت کھائے گا تم کتنے مقدروں والے ہو تمہیں ہوٹل ملے گا کس کا ملے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرد باپ نادمات بنایا ہے پوری آمدنی اس ہوٹل کی جب آتی ہے پچاس بلین کے قریب آتی ہے پچاس بلین کے قریب اس ہوٹل کی آمدنی آتی ہے فرمایا آدھا پیسہ مدینہ شریف کے اندر بجلی پانی کے بیلوں پر خرچ ہوتا ہے اور آدھا پیسہ آج کے دور کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف سے پورے مدینہ کے غربہ فقیروں میں تقسیم ہوتا ہے اور اس پر جو پھر بچت آدھے پیسے کیاتی ہے آج بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بینک آکونٹ کے اندر پیسہ جمع کیا جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے آکونٹ کھلوا کے چلا گیا چودہ سو سال پہلے شراکت کر کے چلا گیا چودہ سو سال پہلے اللہ سے کاروبار کر کے چلا گیا پیتی سزار دے کے گیا تھا رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر جیسے عشرا کے موقع پر اللہ اکبر جب سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے عالم دیکھیں قبلی والے کیا بات ہے فرمایا مسلمانوں کے لئے کافر پھر لڑائی کے لئے تیار ہے ایک ہزار لشکر کے لئے سازو سمان چاہئے سیدن عثمان غنی کہتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے میرے پاس آٹھ سو کا سازو سمان تھا میرے پاس آٹھ سو سواریاں تھی آٹھ سو میرے پاس تو شادان تھے آٹھ سو میرے پاس تیر تلوارے تھے دو سو کا کیسے بنو بس کرتا فرمایا رسول اللہ نے ایک مردمہ اعلان فرمایا کوئی نہ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبی کی نظریں جھکنے لگیں عثمان کا کلے جہاں بھٹنے لگ گیا اللہ اکبر کوئی ایسا دامات دکھاؤ جو اپنا سسر کہتنا تابدار ہو بیٹیوں کو تانے دیتے نظر آئیں گے سسر کو گالیاں دیتے نظر آئیں گے کون عثمان غنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور کہنے گا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میں آپ میرے گھر آئے حیث عثمان غنی دعوت کے لئے نحمد والے نبی علیہ السلام ساتھ چلے گئے حیث عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں جب کھانا کھایا تو رخصت ہوئے تو مسجد نبی تک پیچھے پیچھے چھوڑ لیا ہے نبوت نے دیکھا عثمان میرے قدموں کا گل رہا ہے آپ نے فرمایا عثمان کیا بات ہے کہ کملی والے میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا جتنے قدم چل کے آئیں گے جتنے قدم تیرا نبی چل کے آئے گا عثمان یہ سعادت سمجھے گا نبی کے ہر قدم کے اوپر ایک اونٹ آزاد کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اور ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرے گا یا تو میرے عزیز ہو سوڑا گھر آکے بیٹھ جائے دماظ اسے سلام ہی نہیں کرتا کیا اس معاشرے کے اندر بچیاں ظلم ہیں کیا اس معاشرے کے اندر بچیاں میرے عزیز ہو اللہ کی طرف کی کوئی نرازگی ہے کیا بچیاں کوئی عیب ہیں بچیوں والا ہمیشہ کیا بچیوں والوں کو ہمیشہ کے لیے جھکنا پڑے گا میرا موضوع علیہ دہ کسی اور طرف چلا جائے گا میں دائیں بائے جانا نہیں چاہتا کہ لگے میرا کلیجہ پھٹ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جب مسلمانوں کے لیے ایک ہزار کے لشکر کا سازو سوال دے کہ میرے پاس آٹھ سو تھا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ آٹھ سو اٹھ میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا عثمان دو سو رہ گئے جب چوتھی مرد بائلال کیا میرا کلیجہ پھٹ گیا میں اٹھ کے کھڑا ہوا میں کہا کملی والے اب سوال نہ کرنا عثمان کو شرم آ رہی ہے ہو نہ عثمان پورے ایک ہزار کے لشکر کا سازو سوال پورا کر کے دے گا جتنے گھر کا سونا تھا اشرفیتی چاندی تھی ساری کی ساری جھولی میں ڈال دی رحمت والا نبی اپنے ہاتھ سے جھولیوں کو اوپر نیچے اشرفیوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان تو نے آج اللہ کے رستے میں اتنا دے کہ اللہ کو راضی کر دیا آج کے بعد جو تو کرے گا پروردگار علم اسے بھی نیکی بنا کے شمار کر دے گا علماء اکرام نے اپنا کیلکولیٹر چلایا چودھوی صدی میں علماء اکرام نے اپنا کیلکولیٹر چلایا کہ عثمان اگنی نے کتنا دیا تھا ہزار دے دیا ہوگا پانچ ہزار دے دیا ہوگا آج کوئی کہتا جی ایک لاکھ میری طرف سے آج کوئی کہتا دو لاکھ میری طرف سے آج کوئی کہتا تین لاکھ میری طرف سے اللہ ہو اکبر میرے عزیزو آج ایک کروڑ کے لیے گھڑا ہو جائے کتنی ویلیو سال پہلے جو دیا تھا اللہ ہو اکبر علماء اکرام نے کلکولیٹر پر اس کا شمار کیا جیسے عشرا کے موقع پر جو عثمان اگنی نے چلڑا دیا آج کے دور کے اندر اس کی لاگت ساڑھے تین ارب روپے بنتی ہے ساڑھے تین ارب روپے اس وقت دیا تھا چودہ سو سال پہلے کتنا عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بڑا احسان ہے جنت البقی دوڑے دوڑے جاتے ہو عثمان کے پیسوں کی بیرے رومہ کے لئے جاتے ہو عثمان اگنی کے پیسوں کا فاطمہ جس دولی کے اندر بیٹھ کے گئی ہے علی جو سہرہ باندھ کے آیا جو دولے والا جوڑا پہل گیا ہے یہ بھی عثمان اگنی کے پیسوں کا ہے اللہ ہو اکبر میرے عزیزو علی نے جو حکمہ فاطمہ کو دیا یہ بھی عثمان اگنی کے پیسوں کا ہے رب کعبہ کی قصب عزواج مطارات کے گھر کا چولا چلتا رہا یہ بھی عثمان اگنی کے پیسوں کا ہے مدینہ شریف کے اندر قید آ گیا اللہ ہو اکبر جان کے لالے پڑ گئے رزق کے قال پڑ گئے تنگی سیدہ عثمان اگنی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے سات سو اٹھوں پر تجارت کا لدہ ہوا سمان آیا ملک شام سارے مدینہ کے آرتیوں کو سارے مدینہ کے مضافات کے آرتیوں کو پتہ لگا عثمان اگنی کا مال آ رہا ہے زخیران دوست پہنچ گئے کہ عثمان کتنا لے گا ایک کے بدلے دس دیں گے عثمان گیارہ گناہ لے لے کا نہیں عثمان بارہ گناہ لے لے کا نہیں فرمایا جاؤ جا اپنا کام کرو تمہارے سے میری تجارت نہیں ہوتی میں نے تو اس سے سودھا کر لیا میرے ساری گندم اناج کا اس سے سودھا کر لیا جس نے ایک کے بدلے ساتھ سو دینے کا وعدہ کر لیا سارے کے سارے حیران ہو گئے عثمان غنیت انہیں کی سودھا کر لیا فرمایا میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں سودھا کر لیا رحمت والے نبی نے ایک کے بدلے ساتھ سو کا وعدہ کر لیا اللہ اکبر اسی وقت کھڑے کھڑے اپنے گدام کا دروازہ نہ کھولا اپنے گھر جا کر لکھنے پڑنے کا موقع نہ ملا بلکہ وہی کھڑے کھڑے دروازے پر اعلان کر دیا اور لوگو ساتھ سو اوٹ آ رہے ہیں پہلا اوٹ میرے دروازے پہ کھڑا ہے اور ساتھ سو وہاں اوٹ مدینے سے باہر کھڑا ہے اور لوگو گوا بن جاؤ اس قاتل کے موقع پر سارے کا سارا مال عثمان نے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے سارے کا سارا مال دے دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالبہ چچا زہاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اللہ سبحانہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی ایک گھوڑ پر سوار ہو کے جا رہے ہیں میرے گھوڑے کی نکیل پکڑی آپ نے فرمایا مجھے بھی نہ روک کہا رسول اللہ میں کیوں نہ روکوں کئی دلشیں میرے ملاقات کو دل چاہ رہے ہیں آپ نے فرما مجھے بھی نہ روک ابھی مجھے جانے کی جلدی ہے اللہ کے نبی کہا جا رہے ہیں فرمایا جو صبح مدینے والوں پر عثمان نے جو خط کا خیرات کر دیا اس کی خوشی میں اللہ رب العالمین نے میرے عثمان کا نکاہ جنت کی حور سے کر دیا میں محمد اس نکاہ میں سامل ہونے جا رہا اللہ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے عزیزوں حضرت لوت علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑ ہے جس نے اسلام کی خاطر حجرت حفشہ کی حضرت جب حجرت کی طرف جانے لگے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے کٹورے میں سالن دے کے بیجا اللہ اس سالن کے اندر گوشت کی بوٹی تھی آپ نے فرمایا عثمان جا جا میری رقیہ کے گھر دیا میرے عثمان کے گھر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں دروازے پہ جا کے کنڈی بجاتے ہیں اللہ اکبر پتہ نہیں اس وقت پردے کا حکم آیا ہے نہیں آیا حق اس وقت غالبن پردے کا حکم نہیں آیا جناب حضرت عثمان نے جا کے دروازہ بجائے کم سلتے چھوٹے تھے اندر آنے کا ایزن مل گیا اللہ اکبر گوشت دے کے آگئے اللہ اکبر رحمتِ عالم کی خدمت میں آئے آپ نے فرمایا اے عثمان جب تُو میری رقیہ کے گھر گیا بتا میری رقیہ کیا کر رہی تھی کہ کملی والے میں نے بڑے بڑے منظر دیکھے میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے میں نے بڑے بڑے ناز و نام والے دیکھے میں نے بڑے بڑے کشادہ چہرے والے دیکھے لیکن آج جو جو جوڑا دیکھ کیایا رب اکبر کی قصہ پورے مدینے میں ایسا جوڑا نہ دیکھا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اس رحمت انہیں کیا دیکھا فرمایا جب میں گو اس کا پیالہ لے کے گیا ایک چرپائی پر ایک طرف تیرا عثمان بیٹھا تھا دوسری طرف تیری رقیہ بیٹھی تھی دونوں کسی بات میں مسکرہ رہے تھے کملی والے میں جب وہ پیالہ لے کے گیا میں جانے کا اللہ اکبر میں جانے کا مجھے وجہ ہی بھول گیا کہ کس لی آیا نبوت کی آنکھوں میں آس ہوا گئے فرمایا پتہ اسامہ اس وقت جو دھرتی پر سب سے بہترین جوڑا وہ میری رقیہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نکا ہے دو بیٹیاں دینے کے بعد اعلان فرما رہے ہیں یہ اعلان کمرے میں نہیں کیا یہ اعلان حجرے میں نہیں کیا یہ رات کے اندھیرے میں دیا بوجا کے نہیں کیا بلکہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا فرمایا لوگو عثمان مجھے اتنا پسند ہے اگر میرے چالیس بیٹی ہوتی تو چالیس کی چالیس میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا کتنی حیاء والا ہوگا گھر تشریف لے گیا ہے کس کے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب معاشر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اببہ دروازے پر آیا آپ نے پوچھا کون کا ابو بکر کندر آ جاؤ گھر میں انسان کس طرح لیٹا ہوتا ہے پڑلی مبارک سے چادر مبارک اٹھیوی گھٹنوں تک آ رہی ہے اب ابو بکر آئے حضور کے پاس بیٹھ کے چلے گئے پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے کسی کام سے بیٹھ کے چلے گئے جب باری آئے اسمانِ غنی کیے بھی کسی کام سے آئے اور اللہ اکبر دروازے پر دستک دی کون فرمائے اونا عثمان بن عفان آپ نے فرمائے بھی ٹھیر جاؤ آئیسہ جلدی سے مجھے اٹھا میرا بستر سیدھا کر میری تیمت کو سیدھا کر اپنی تیمت کو اپنی پنڈلیوں پر ڈال لیا آلتی پالتی مار کر اپنے کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ گئے امہ آئیسہ کونے میں کھڑا سارا منظر دیکھ رہی ہے جب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد کام سے آیا کچھ کہہ کے واپس چلے گئے امہ آئیسہ آکے بیٹھ گئی یا رسول اللہ میرا باپ ابو کر آیا آپ لیٹے رہے اللہ اکبر آپ کا یار عمر آیا آپ لیٹے رہے لیکن آپ کا دماد عثمان ہے کیوں نبوت کی آنکھوں محاس ہوا گئے فرما آئیسہ تجھے پتہ نہیں عثمان کتنے حیاء والا میں اس سے کیوں حیاء نہ کروں جس سے عثمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت جا رہی ہے عثمانِ غنیس ساتھ ہے اللہ کے نبی چلتے چلتے رک گئے صحابہ حرال پرساتھ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا آپ نے فرمایا میرا عثمان کہاں ہے جلدیہ جی رسول اللہ فرمایا عثمان تیرے گربان کا بٹن کھول ہے اس کو بند کر لے عثمان نے بند کیا یا رسول اللہ آپ آگے میں پیچھے آپ کو کیسے پتہ لگا میرا گربان کھولا ہوا فرمایا عثمان تجھے پتہ ہے جب صحابہ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میرے ساتھ چلتی ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے درمیان فرشتے میرے پیچھے جبرائیل چلنا تھا اللہ اکبر جبرائیل چلتے چلتے رک گیا میں نے کہا جبرائیل کیوں رکے فرمایا اپنے دماتوں کو گربان بند کر لے ہمیں کھولا گربان دیکھ کر ہیارا کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو ایک باغ میں داخل ہوئے سیدہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ رحمت والے نبی ایک جگہ ایک ساتھ بیٹھ گئے سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کونے کے مدیر پر آپ کے سامنے بیٹھ گئے نبوت کے چہرے پہ مسکرات آئی آپ نے فرمایا اور لوگوں کو اور سے دیکھ لو قیامت کے دن اللہ میں ایسے ہی اٹھائے گا ابو بکر عمر میرے ساتھ بڑے ہوں گے جب میں اٹھوں گا سامنے جنت البقی سے میرے عثمان کو اٹھائے جائے گا جب مسلمانوں کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر کالی بھیڑے آکے ملنا شروع ہو گئی یہودوں نے مسلمانوں کا روب دھار لیا حج کا مہینہ ہے میرے عزیزو حج کا زمانہ ہے صحابہ اکرام حج کے لئے مکہ تشریف لے گئے مدینہ خالی ہو گیا کچھ وہڑے رہ گئے کچھ جوان رہ گئے کچھ میرے عزیزوں وہ لوگ جوان رہ گئے جو ہز massive نہ جا سکے جل کے اندر بڑے بڑے صحابہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ اکبر بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ رہ گئے لیکن اکثر صحابہ میرے عزیزوں مدینہ چھوڑ کر مکہ میں حج کے لئے تشریف لے گئے اللہ اکبر کوفہ سے اور اسی طریقے سے کوفہ سے مصر سے ہزار ہزار کلش کر مدینہ میں آکے قیام پذیر ہو گیا کوئی حضرت عائشہ کے پاس آکر عثمان کی برائی کرنے لگے ویعت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آکر عثمان کی برائی کرنے لگے کہ عثمان کیا ہے یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتا ہے عثمان کیا ہے یہ چھوٹی عمر کے لوگوں کو وقت کا حاکم گورنر مکرگر کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بات پہنچی آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنے رشتہ داروں کو نواز داؤ غریبوں کی یتیموں کی مدد کرتا ہوں ایک بھی پیسہ مسلمان کا نہیں اس طرح عثمان سارا اپنا جیب خر سے کرتا ہے یہ کام کیا یہ کام کیا دیتے رہے وجہ کچھ اور تھی جو میں پہلے بھی آپ حضرت سے پچھلے سالوں میں اسی یوم میں عرض کرتا گیا وجہ کچھ اور تھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا محاصرہ کر دیا گیا مسلمانوں نے مسلمانوں میں جو اللہ و اکبر یہود مسلمانوں کا روپ دار کے شامل ہو گئے انہوں نے آ کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا کہ عثمان غنی کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے جتنے سوالات کی ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے بیر میں عزیز و مستند جواب دیئے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑو کے جواب دیئے اور بار بار فرمائے اور لوگو تم یہ نہ دیکھو تم میرے سے رسول اللہ کی قرابت داری دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے حق میں بیان دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے شرف دمادیت کا سر بخشا پھر ایک نہیں چالیس بیٹیوں کا کیا کیا عثمان خیانت کر سکتا ہے کیا عثمان جھوٹ بول سکتا ہے کیا عثمان دون امری کرتا ہے نہیں یقین آتا تو عبداللہ بن عمر سے پوچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا تھا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجمع میں بیٹھے ایک شخص چادر لے کے اپنا چہرہ چھپا کے یعنی اپنے چادر اپنے چہرے پر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیاں برسنے لگی آپ نے فرمایا اوہ لوگو اس وقت کیا بنے گا جب فتنوں کا دور شروع جائے گا فرمایا لوگ فتنے میں سامل مبتلا ہونے لگ جائیں گے لوگ فتنے کی زد چڑ جائیں گے وہ جو چادر میں لپتا شخص بیٹھے ہیں اللہ اس دور کے اندر فتنوں سے اس شخص کو محفوظ کرے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے حضر عثمان کے چہرے سے کپڑا ٹایا کہ یہ عثمان ہے کہ پھر بھی میری تسلیم نہ ہوئی عبداللہ بن عمر نے تھوڑی سے سر سے پکڑ کر حضر عثمان کا چہرہ حضور کی طرف کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں فتنوں کے دور میں اللہ جامع القرآن کو محفوظ رکھے گا سب سے پہلی ضرم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگی مسجد کے اندر میرا عزیز و بلوائی آگئے مسجد نبوی کے اندر سبائی آگئے مسجد نبوی کے اندر کچھ گروہ تھے جو اہلِ بیعت کو کہہ رہے تھے خلافت تمہارا حق ہے داماد عثمان بھی ہے داماد علی بھی ہے علی خلافت تیرا حق ہے حتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اللہ کے نبی نے جو ایک شورہ ایک کمیٹی قائم کی تھی اس کمیٹی کے مشہورے سے جس کا انتخاب ہوا اللہ کے نبی نے جو نمبر لگائے تھے اسی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں یہ بہت موضوع لمبا ہے الحمدللہ فقیر کو اس پروبور بھی حاصل ہے کبھی انشاءاللہ کسی جومے میں عرض کروں گا کہ وجہ کیا بنی تھی حتی عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت آج کے دور کے اندر اس طرح خواری جاں اور روافیز ہیں روافیز کون ہیں جو کہتے اہلِ بیعت کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے پوچھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کو اپنا نفس کا آئے ابو بکر سے آدم سے ابراہیم سے اسماعیل سے عیسیٰ علیہ السلام سے عیساق علیہ السلام سے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ علی المرتضی کا مازلہ مرتبہ ہے یہ آج کے دور کا روافیز کہتا ہے اور خواریج میرے عزیزو باہر سے آنے والے کچھ روافیز تھے کچھ خواریج تھے وہ کہتے ہیں صحابہ کا مقامزاد ہے اہلِ بیعت کا کوئی نہیں ان دونوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے پھر اس کے بعد جتنی تاریخی روایتیں آپ کے سامنے کوئی کہتے ہیں باگِ فدق کا مسئلہ ابھی محرم آئے گا نہ شروع ہو جائے گا بابِ فدق جسے اپنے گھر کا باگ کا پتہ نہیں وہ بابِ فدق کا رونا روئے گا بابِ فدق اسے پتہ نہیں بابِ فدق ہے کیا یاد رکھنا نبی کا نہ کوئی مکان نہ کوئی دکان نہ کاروبار نہ زمین نہ جداد نبی کی وراثت نہیں ہوتی نبی قطر کا امت میں تقسیم ہوتا ہے العلماء وراثت الانبیاء نبیوں کی وراثت عالمِ علمِ حضر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نو کے ساتھ بھی یہ مسائل در پیشہ ہے پہلا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نو کو بس نبی کے اندر جمعہ کے دن جج کا یہ لگا کہ سارے بلوائی سبائی کھڑے ہو گئے پر اے خبردار اس محال آج کے بعد تجھے نبی ربی کی ممبر پر کھڑونے کی اجازت کوئی نہیں کچھ سبائیوں نے حملہ کر دیا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو گرے بال سے پکڑ کر کپڑے کے دامل سے پکڑ کے نیچے اتارا اور ایک نے اپنے گھٹنے کے اوپر لاتھی رکھ کے یہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں کا اسہا توڑ دیا اللہ اکبر جب اسہا توڑ دیا تو عثمانِ غنی کی چیخیں نکل گئی کہاو لوگو عثمان کے یہ وہی ڈندہ جناب عمر نبی پکڑا آج عثمانِ غنی کے ہاتھوں سے اللہ اکبر تمزم نے چھیل کے توڑ دیا رب کعبہ کی اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت کا جوڑا پہنائے گا کچھ لوگ اس جوڑے کو اس کرتے کو اتارنے کی کوشش کریں گے عثمان جان دے دینا لیکن اس جوڑے کو نہ اتارنا اے اسلام اے اسمان لوگ مدینے کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اے اسمان اپنے جان کا نراز نہ پرپدے دینا لیکن مدینے میں خورے زینہ کرنا حتی میرے معاویہ نے خط لکھا اگر حکم کرے تو میں آ جاؤ حجلی رضی اللہ اگر ایک مجھے آواز دے دے اگر مجھے گھر کی دیوار سے اشارہ کر دے رب کعبہ کی قسم کیمہ بنا کے مدینے کی گلیوں میں پھیک دو فرمانے لگے اسمان جان تو دے دے گا لیکن رب اکبر کی قسم مدینے کا عمل خراب نہیں ہونے دے گا اگلے دل مدینے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا اور دورہ دماد ہے دماد رسول ہیں جس کے نکاح میں نبی کی رقیہ جس کے نکاح میں نبی کی امہ قلصوم ہے خبردار آج کے بعد اسمان غنی کو مسجد میں بھی آنے کی اجازت کوئی نہیں تیسرا اعلان ہوا خبردار سوشل بائیک آٹ کوئی دانہ پانی کوئی خرید افروت کی اسمان کوئی اجازت نہیں گھر میں محصور کر دیا گیا اگلے اعلان مدینے کی گلی میں ہوا عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ذرا مجھے اجازت دے دیئے حضرت حسن حسین کہنے لگے ذرا میں عبداللہ بن عمر کہنے لگے ذرا اشاراتو کر الکم تکنی کا ناچنا چاہیں گے فرمایا خموشی سے دیکھتے رو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خلافت کا جوڑا اتارنے کی کوشش کریں گے جان دے دینا نہ اتارنا لیکن میرے مدینے میں خون ریزی نہ کرنا تو حضور نے منع کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چالیس دل تک گھر کا پانی بند رہا اتلی سے برداشت نہ ہوا پانی کا مشکیزہ لے کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کی طرف آئے باغیوں نے مشکیزے میں تیر مار کر آپ کا مشکیزہ پھار دیا آپ نے جلدی جلدی اپنے گھر اپنے سر سے پکڑی اتاری اور اس مشکیزے میں پانی میں گیلہ کر کر عثمان غنی کے گھر پھیک دی اور زور سے کہ عثمان رب اکبر کی قسم ہے کوشش تو میں نے بڑی کی لیکن پانی تیرے گھر میں لانے نہ دیا عثمان اللہ اکبر اگر میرے سے پہلے ہمارے سسر کے پاس پہنچ جائے تو جا کے بدلہ دینا علی نے تیرے ساتھ میں کوئی کمینی چھوڑی ہے جب چالیس دل گزر گئے سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں مجبور ہو گئے اپنے مکان کی چھت کے اوپر آکے کھڑے ہو گئے اللہ فرمائے یا ایوہ القرآن یا ایوہ الانسار اے بدلے کے انسار مہاجرل سارے کے سارے آ جاؤ باہر والے سارے آ جاؤ جب سارا عجوم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر کے بار ہی کٹھا ہو گیا آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا فرمائے لوگو تم مجھے پہچانتے ہو میں وہی عثمان ہوں اللہ اکبر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا آج کے بعد جو بھی کچھ کرے اللہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھے گا علی نے کیوں نہیں بتاتا عبداللہ بن عمر کیوں نہیں بتاتا حسن حسین کیوں نہیں بتاتا جب نے کوئی کے گھر چولا نہیں جلتا تھا عثمان پوچھ لے جب تیرے باپ کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں تھے تیرا باپ زیرہ بیچنے کے لیے مدینہ کے بزار میں کھڑا تھا اس زیرہ کو خرید کر توفے کے طور پر دینے والا کون تھا حسین تیرا تو نانے سے زیادہ رشتہ تیرا تو اللہ اکبر تیری پوچھ جب بیٹی کی اللہ اکبر فاطمہ کی شادی کی تاریخ تیپ آگئی اس وقت کملی والا بیٹھا تھا اور حضور کے سامنے اللہ اکبر مہزبانہ گھٹنے جوڑ کے کون بیٹھا تھا اور کون تھا جس نے کہا تھا یا رسول اللہ شادی اللہ اکبر تاری تیاری آپ کیجئے شادی کے سارے خرچے کا انتظام اس مان گھنی کرے گا اللہ اکبر نہیں یقین آتا جا جا کے پوچھ لیں جس بستر پر تیری ماں فاطمہ بیٹھی یہ بستر کس نے دیا تھا اللہ اللہ تو انہیں کیوں نہیں بتاتا تیرے پاس تو اکمہر نہیں تھا اللہ تو کیوں نہیں پہلا گفت کس نے دیا علی نے بتا میں نے جب تُس ساڑھے چار سو دیرہ مجھے دیکھ چلا گیا میں نے اواز دی علی در آ جاؤ جناب علی آگئے میں نے کہا اللہ اکبر زیرہ دے دی کیا کرے گا فرمایے دین اسلام کے لئے جب جنگ لڑے گا تو کیا کرے گا کہ کوئی نہیں بغیر زیرہ کے لڑوں گا فرمایے ادھر آجا یہ جو تُنہیں شادی کے پیسے لیے اللہ اکبر اس سے میں نے زیرہ خرید لی اور زیرہ میں تجھے توفے پہ دیتا ہوں یہ پیسے سے شادی کے التظام کر زیرہ پیل کے جہات کر جب تک تیری تلوار چلتی رہے گی سواب اسمال کے خاتے میں آتا رہے گا مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پینے کے لئے پانی نہ ہوتا تھا کون نے جس نے مٹھے پانی کے کون خرید کے پیتی سزار دی رب میں دیا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا تم مجھے کیوں نہیں پہ چالتے آج چالیس دل گزر گئے میری بیوی اور میں نے ایک گھوٹ پانی کا پیکنی دیکھا آئے چالیس دل گزر گئے اللہ ہونی ہم جسمانے گئے گھر کے اندر نیچے اترے کوئی اثر نہیں بات جب دل پتھر ہو جائے اپنے گھر میں نیچے اترے نماز کی نیت باندھی اللہ لمبا سجدہ لمبا قیاب لمبی تلاوت ہو رہی ہے مسلح پری اونگ آگئی انکھ اونگ اس کو کہتے ہیں پس یوں نائلہ نائلہ ابن تفراف سا اللہ نائلہ جی 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 ساری جنگی تحمد باندھا پجامہ نہیں پینا پجامہ سلوہ کے بخصے میں رکھا بیت رزوان کے موقع پر یہ بھی ایک موضوع ہے جب رسول اللہ نے قاتلان عثمان سے بدل لینے کے لیے بیت کی تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے فرمایا جب مجھے پتہ لگا حضور نے یہ ہاتھ عثمان نے اپنا ہاتھ کہا نائلہ کہ میرا پجامہ کہ اللہ اکبر کیا کروگے فرمایا پجامہ اللہ تحمد بدل لوں اور پجامہ پہن لوں کیوں کہ خواب میں رسول اللہ کی مجھے زیارت ہوئی اور آپ نے پوچھا کتنے دل کا پیاسا میں نے جلدی سے اپنا تحمد مبارک اتار کر پجامہ پہن لیا بی بی نائلہ کہنے لگی کیوں پہنا کہ اس لئے پہنا اللہ پتہ نہیں کوئی موہ پہ مارے گا کوئی پہنوں پہ مارے گا کوئی سینے پہ مارے گا میرے تحمد کھل گیا پیری حیات ظاہر ہو جائے گی پیری حیات کا پردہ ظاہر ہو جائے گا میں چاہتا ہوں ٹکڑے بھی ہو جائے لیکن اس مال کا حیاء کا پردہ بھی بچ جائے اللہ اکبر قرآن کھول کے بیٹھ گئے بیوی بھی ترس کھا کے رونے لگی بار والے مدینے والے رونے لگے آج نبی کے دمات کے ساتھ کیا ہو رہے عبداللہ بن عمر حضرت حسل عبداللہ بن زبیر حضرت دروازے پہ پہلے دار کھڑے پیچھے سے بلوائیوں نے حملہ کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ گھر کے اندر کودے لوئے کی رار تھی حضرت عثمان غنی کے سر پہ لگی تھر پھٹا خول کا خوبارہ نکلا عثمان پہلے پارے کا آخری رکو پڑھنا تھا پہلا کترہ خول کا اس پارے کی آیت پر بس کافی ہے انسی اللہ میرے لیے آج بھی دیکھ لیں کہتے ہیں اسطنبول پتہ نہیں مصر کے جائب گھر کے اندر وہ قرآن پاک موجود ہے امان آئلہ کہتی ہے اس ہی وار سے عثمان شہید ہو گئے قرآن سامنے پڑھا ہوا مسلح پہ بیٹھا سی اگلہ آئلہ آئلہ باغیوں کی طرف سے صحابہ تڑپ گئے باغیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا جنازہ اٹھانے کی یا جنازہ پڑھنے کی کسی کو اجازت کوئی نہیں سیدہ آئلہ بلتے فرافصہ کہتے ہیں تیسرا دل تھا اللہ اکبر ہے میرے عثمان مسلح پہ لیٹا ہوا تھا ایک باغی آیا اس نے دروازہ بجائے میں نے کہا کون ہے کہ امہ جی میں عثمان کا حمایتی ہوں میں نے اندر آنے کی اس کو اجازت دے دی وہ اندر آیا اس کے ہاتھ کے اندر نیزہ تھا اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی پسلی پہ باننا شروع کر دیا عثمان شہید ہو چکا تک تک مجھے اسی وقت تین پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی میں نے کہا خدا تیرا بیڑا غرق کر دے اللہ تیرا ککھ نہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ ملبیک اللہ ملبیک اور کہتے اللہ گناہ اسے ماف فرما دے ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے پتہ اللہ تم ماف نہیں کرے گا میں نے سرین کہتے ہیں میں نے اس کے کلدے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا کیا بات ہے اس نے اپنا ہاتھ یوں کر کے دکھایا بلکل لگڑی ہو تین دن گزر گئے اللہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علی 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 اللہ اکبر عثمائی نے حرم میلان کر دیا مدینہ میلان کر دیا اگر آج تم نے عثمان غنی کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہ دی تو نبی کی بیوی دوپٹ اتار کے مدینہ کی گلی میں آ جائے گی اللہ اکبر آج اگر تم نے عثمان کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہ دی تو آج نبی کی حرم سر سے دوپٹ اتر جائے گا اس در سے باغی خاموش ہو گئے کہ اگر نبی کی گھر والی نے سر سے چادر اتار دی تو قیامت آ جائے گی صحابہ اکرام کے اندر طاقت بیٹھی رات کے وقت جنازہ اٹھانے کی اجازت ملی کہ رات کے اندر میں جنازہ اٹھایا جائے فرمایا جنازے میں تین آدمی تھے چوتھا آدمی کندہ دینے والا کوئی نہیں تھا اللہ اکبر بلوائی تھے ہزاروں کا لشکر مدینے میں اور صحابہ میں سیکڑوں کی تعداد تھی اللہ فرمایا چوتھے آدمی جب جنازے کا کندہ دینے کے لئے شامل ہوئے تو مدینے کی گلیوں میں جنلت البقی کی طرف لے جاتے وقت لائل ٹیل پکڑنے والا کوئی نہیں تھا تین اگلی رضی مدینے کی گلیوں سے جب جنازہ جا رہا تھا اللہ اکبر میرا عزیز گزرگا وہ جنت البقی کی طرف جانے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کے روز انور کے سامنے تھی اللہ اکبر جب جنازہ حد عثمان غنی کا رسول صلی اللہ سلام کے روز مبارک کے سامنے سے گزرا تو بی بی نائلہ کی چیخیں نکل گئی اللہ اکبر لائل ٹیل پکڑ کے کہنے کملی والے جس نے مدینے کی سرزمی کو آباد کیا آج مدینے کے اندر اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ اور بعض روایات کے اندر یہ آیا اللہ کمی معاف فرما فرما عثمان غنی کا جنازہ جا رہا تھا مخالفین نے چھتوں پہ عورتوں کوئی کٹھا کر دیا تھا جب جنازہ گلیوں سے گزرتا عثمان غنی کے جنازے پہ پتر برزایا کر رات کے اندھیرے میں اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کو جنت البقی میں دفن کیا صبح اٹھ کے دیکھا اللہ نے حلیمہ سادیہ کے قدموں میں جگہ آتا فرمائی ہوئی تھی یہ اختلاف کوئی آج کا نہیں یہ چودہ سوزال گزر گئے میرے عزیز اس کو سلجانے کا معاملہ ختم ہوا ہے اور لوگ اس کو الجانے کی کوشش کر رہے ہیں نفرتوں کی آگ بڑھا رہے ہیں ٹی وی پر موبائل اور جس طرح یہ اینکر آکے ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں پھر وہ ابرتے ہیں ایک دوسرے کے مخالفت گالب گلوچ کرتے ہیں کچھ نہیں بچتا شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں ادھر قتل ہو رہی ہیں ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں اور آج تک اس کا نتیجہ اخذ نہیں ہو سکا اللہ کرے کوئی حکمران کوئی دیندار اللہ ایسے عطا فرما دے کوئی نفاظ شریعت کوئی قرآن کا قانون میں ایسا نصیب ہو جائے اللہ اس نظام پاکستان کے اندر نظام اسلام لے آئے تاکہ صحابہ کے گستاخوں پر پابندی لگائی جائے لٹریچر پر پابندی لگائی جائے ازواج متحرات کی توہین پر امہات المؤمنین کی توہین پر ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی یوم یوم شہادت یک محرم الحرام آ رہے کتنی بکواسات چینل اوپر ہوں گی کوئی عمر کو کچھ لکھے گا لیکن ہم تس سے مسنی کرتے ہمیں کیا ازواج اندر جی لوکاندہ کہا میں اسی طرح روٹی کمانا لے بندیاں یہ روٹی اللہ کی قسم قیامت کے نفرسوائے گی جب نبی کی بیویاں روتی بھی آئیں گی جب نبی کے صحابہ روتے میں آئیں گے کہ مسلمانوں تم ہمارے نام کا صدقہ کھاتے تھے بتاؤ تم انہیں وہاری عزت بچانے کے لئے پاکستان میں قانون کیوں نہیں پاس کرایا تم نے ایسے نمائندگان کو اقتدار کی کرچوں پر کیوں نہیں بٹھایا جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا جن کے چہرے لباس میں رسول اللہ کی اطاعت تھی جو قرآن اسلام کو جانتے تھے انہیں تم نے منتخب کیوں نہیں کیا اگر اسلام کے جاڑنے میں یہود و نصارہ شامل ہے تو تم بھی برابر کے شریک ہو اللہ کرے ہماری حکومتوں کو اللہ اکل سلیم اطاف فرمائے اس ملک کو اسلامی ریاست سمجھیں اور صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت ازواج متعارات صحابیات اصحاب رسول خلفہ راشدین اہل بیت اتحار اولیاء اعظام ان کی عزت کا احترام کیا جائے ملک پاکستان میں غریب امیر کا احترام کیا جائے اللہ اکبر ایک آنکھ سے غریب امیر کو دیکھا جائے حقداروں کا حق ادا کیا جائے اللہ ایسے حکمران اطاف فرمائے ایسے حکومت اللہ اطاف فرمائے اللہ جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کو آپ کے اثار آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے ہماری زندگی کے لئے مشل راہ بنائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ